اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحییٰ بن بکیر لیس خالد بن یزید سعید بن ابی بلال بن اسامہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دعا پڑھا کرتے تھے کہہ اے اللہ عیاش بن عبی ربیعہ اور سلمہ بن حشام اور ولید بن ولید کو کفار کے ظلم سے نجات دے دے اے اللہ اپنی گریفت قبیلہ مذر پر سخت کر اور ان کو حضرت یوسف کے قہت میں مبتلا کر دے محمد بن عبداللہ حوشب طائفی عبدالوحاب ایوب ابو قلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہہ تین باتیں جس شخص میں پائی جائیں وہ ایمان کی لذت پائے گا یہ کہہ اللہ اور اس کا رسول اس کو تمام چیزوں سے محبوب ہوں اور یہ کہہ اگر کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی خاطر کرے اور تیسرے یہ کہہ کفر کی طرف لوٹ جانے کو اس طرح نہ پسند کرے کہہ جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو نہ پسند کرتا ہے سعید بن سلمان عباد اسماعیل قیس سعید بن زید سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہہ میں دیکھتا تھا کہہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو مجھ کو اسلام کی وجہ سے باندھ دیا کرتے تھے اور اب حال یہ ہے کہ اگر عہد پہاڑ اس کی وجہ سے پھٹ جائے جو تم نے حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہے تو وہ بجا ہے مسدد یحییہ اسماعیل قیس خباب بن عرط سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر کا تکیاہ بنائے ہوئے تھے اور کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے شکایت کی کیوں ہمارے لیے مدد طلب نہیں کرتے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو پکڑ کر زمین کھود کر اس میں بٹھایا جاتا اور آرہ ان کے اوپر سے چلا کر ٹکڑے کر دیا جاتا اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کا گوشت اور ہڈی چیر ڈالتے لیکن یہ برتاؤ ان کو دین سے نہیں روکتا تھا اللہ کی قسم یہ دین پورا ہو کر رہے گا یہاں تک کہ سوار سنعا سے حضرہ موت تک جائے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا لیکن تم لوگ اجلت سے کام لیتے ہو عبدالعزیز بن عبداللہ لیس شعید مقبوری اپنے والد سے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ یہود کی طرف چلو ہم آپ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم لوگ بیت المدراس میں پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ان کو آواز دی کہ اے جماعت یہود تم اسلام لاؤ محفوظ رہو گے لوگوں نے کہا اے ابو القاسم آپ نے حکم پہنچا دیا آپ نے فرمایا یہی میرا مقصد تھا پھر دوسری دفعہ بھی آپ نے یہی کلمات فرمائے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پہنچا دیا پھر تیسری بار آپ نے فرمایا کہ تم جان لو کہ زمین اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں جلا وطن کروں تم میں سے جس شخص کے پاس مال ہو وہ اس کو بیچ دے ورنہ یاد رکھو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے یحییٰ بن قضاہ مالک عبد الرحمن بن قاسم قاسم عبد الرحمن اور مجمع بن یزید انساری خنسا بنت حزام انساریاہ سے روایت کرتے ہیں کہ خنسا کے والد نے ان کا نکاح کر دیا حالانکہ وہ سعیباہ تھی ان کو یہ شادی ناپسند تھی چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں آپ نے ان کا نکاح منسوخ کر دیا محمد بن یوسف سفیان ابن جریج ابن ابی ملیکہ ابو عمر زکوان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عورتوں سے ان کی شادی کے متعلق اجازت لی جائے آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا کہ باکراہ سے اجازت لی جاتی ہے تو وہ شرم محسوس کرتی ہے اور خاموش رہتی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی خاموشی اجازت ہے ابو نعمان حماد بن زید عمر بن دینار حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انسار میں سے ایک شخص نے اپنے غلام کو مدبر کیا اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی مال نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ قبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مجھ سے کون خریدتا ہے نعیم بن نحار نے اس کو آٹھ سو درہم کے عوض میں خرید لیا عمر کا بیان ہے کہ میں نے حاضر جابر کو کہتے ہوئے سنا وہ قبطی غلام تھا پہلے ہی سال مر گیا حسین بن منصور اسبات بن محمد شیبانی سلمان بن فیروز اکریماح حضرت ابن عباس اور شیبانی نے کہا کہ مجھ سے عطا عبو الحسن سوائی نے بیان کیا کہ میرا گمان ہے کہ انہوں نے صرف حضرت عباس سے روایت کی ہے انہوں نے آیت یا ایوہ اللزین آمانو لا یحلو لکم ان تورسن نساء کرہا کی تفسیر بیان کی کہ پہلے دستور تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے ولی اس کی بیوی کے زیادہ مستحق ہو جاتے اگر چاہتے تو اس کی شادی کر دیتے اگر چاہتے تو اس کی شادی نہ کرتے شوہر کے ولی اس عورت کے ولی سے زیادہ مستحق ہوتے چنانچہ یہ آیت اسی کے متعلق نازل ہوئی ابو الیمان شعیب ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی اور ایک آبادی میں داخل ہوئے جہاں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا جابروں میں سے ایک جابر تھا اس نے اس کو کہلا بھیجا کہ سارہ کو میرے ساتھ بھیج دو آپ نے اس کو بھیج دیا وہ بادشاہ سارہ کے پاس آیا یہ کھڑی ہوئیں وضو کیا اور نماز پڑھنے لگیں اور دعا کی کہ یا اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو مجھ پر کافر مسلط نہ کرو وہ خراتے لینے لگا یہاں تک کہ ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگا یحییٰ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے محمد بن عبد الرحیم سعید بن سلمان حشیم عبید اللہ بن عبی بکر بن انس حضرت انت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ظالم یا مظلوم بھائی کی مدد کرو ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں تو جب کوئی مظلوم ہوتا ہے اس کی مدد کرتا ہوں تو فرمایے کہ ظالم کی مدد کس طرح کروں آپ نے فرمایا کہ تو اسے ظلم کرنے سے روک دے یہی اس کی مدد ہے موسیقی